آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا اس کو دولت دی جائے اس کو رزق دیا جائے اس کو مال دیا جائے اس کو اولاد میں برکت دی جائے اگر اولاد نہیں تھی اس کو اولاد دی جائے اس کا اپنا مکان نہیں ہے ذاتی اللہ تعالیٰ اس کی اپنی بادشاہ بادشاہوں کی طرح کی رہش دے دیکھیں جی میں آج آپ کو ایک وضعہ بات بتا دوں بہت وضعہ طور پر اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ میں نے میں عمران تیر آج تک جس کو بھی وضعہ بتایا اس کی بہت وجہ بتاؤں گا کہ کمیاب وہ ہو جاتا ہے جس کو وضعہ بتایا کسی کو دعا دے دی یار اپنے موں میں مٹھو تو بن رہا ہوں لیکن حقیقت میں کیسے مطلب ہے کہ اگنور کیسے کہا سکتا ہوں حقیقت کو کہ کبھی کسی بندر کہا یار دعا کرنا یہ کام ہو جائے میں نے کہا یار اللہ ترہ کرے شام کو اس مٹھائی کا ڈبو آ جاتا ہے ہاں بھئی کیا یار مجھے نہیں چاہیے یار کھا کام ہو گیا تو میں نے کہا اللہ نے کرا دیا اس نے کہا دعا دے تو نے کی ہے تو مقصر بات کیا ہے کہ جس کو دعا دی جس کو وظیفہ بتایا اللہ تعالی نے اس کو کمیاب و کمران کر دیا اللہ کی بسطہ ہے ہے جی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہے وہ بندہ پوچھے ہاں بھئی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے مدت ہو گئی مدت ہو گئی ویسے تو میں نو سال کی عمر سے آج سے بتیس تیس سال پہلے سے وظائف کا شکین تھا لوگوں کو خود وظیفہ کرنا عمل کرنا عمل تھا لوگوں کو وظیفہ بتانا لوگ کمیاب ہو جاتے لیکن جب سے یہ چار پانچ سال ہو گئے ہیں چینل پر دنیا کو وظیفہ بتاتا ہوں کبھی کسی سے لالچ نہیں کیا حتیٰ کہ یہاں پر میرا نمبر تک نہیں آتا کہ ورڈس اپ نمبر پر کال کرو اس طرح آزاروں توفی طائف مجھے ملتے کئیوں کو میں کہتا ہوں یہاں بھی دس آزار پہ دو فلاں چیز لینی ہے سو بانے ڈالتا میری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے پتہ نہیں میرے حق میں ہو کے نہیں آپ لوگوں کے حق میں کیونکہ میں لالچی نہیں ہوں اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ کام کرتا ہے کمیاب ہو جاتا ہے ویڈیو کا آغاز ہے عزباللہ امنی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یاد رکھئے گا میرے ایک بات کہ جمعت المبارک کا میں یہ وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں سورہ الکوسر اللہ کی ذات میں کہتا ہوں جو آپ ایک بار میرا بتایا جو ویڈیو پوری دیکھے گا عمل کی اس کو اجازت ہے میرے بتائے گے طریقے پر عمل کر لینا پھر آپ کہو گے کہ یار عمران بھائی یار عمران بھائی ہم نے عمل کیا واقعی دن ہمارا مکھن کی طرح ہو گیا ٹھیک ہے نا جمعہ کے لئے کوئی بھی جمعہ ہو یہ نہیں کہ اب یہ جمعہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے نہیں کوئی بھی جمعہ ہے رمضان کا ہے شوال کا ہے زکاد کا ہے شبان کا ہے شب برات جیسے کہتے ہیں اللہ کی ذات آپ کو کمیابیوں اور کمرانیوں میں انشاءاللہ آپ کی زندگی گزرے گی وظیفہ کونس ہے وظیفہ یہ ہے کہ فصل لربکا ونہر انہ شانیاکا ہوا الابتر دشمن نہ بے نام و نشان ہوگا روزی میں برکت ہوگی اولاد میں برکت ہوگی اولاد میں تو اتنی ہوگی آپ سوچ نہیں سکتے اگر نہیں ہو رہی اولاد پیدا ہی نہیں ہو رہی اولاد اللہ دے گا اور اگر اولاد زہر ہو گئی ہے آپ اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر رکھے خوشباش رہیں کھاتے پیتے رہیں آپ کے تبدار رہیں دنیا و آخرت میں کمیابیاں سمیٹیں آپ نے ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے سورہ یسین اور سورہ الکوسر کا ہی عمل کر لینا ہے انشاءاللہ زندگی میں آپ مجھے دعائیں دیتے پھر ہوگے دوستو میں کوئی پروفیشنل آمل نہیں ہوں میں ایک عام بندہ ہوں اور میں جس کو کبھی وظیفہ بتاتا ہوں وہ کمیاب ہو جاتا ہے جس کو دعا دے دیتا ہوں اللہ کرم کرتا ہے اب دیکھیں بندہ کہے یار میں یہ باتیں آپ سے کہا رہا ہوں کیوں ہا جی تو پھر میرا بھی یہ سوال ہے کیوں کوئی مجھے آپ نے پیسے دینے ہے بتائیں ٹھیک ہے اگر کوئی کہے یوٹیوب سے کمائی کرتے ہو تو یہ ویڈیو بن رہی ہے یہ سٹکر اڑتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ لکھائیاں آپ دیکھیں میں پڑھوں گا سورت جہاں پر لکھی آ جائے گی یہ کیسے آگئی یہ مفتہ ہی ہے مجھے بتائیں تو اس پر خرچہ ہوتا ہے یہ جو ایڈیٹنگ ہے اس کے اگر تھوڑے سے پیسے ہمیں مل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے میں نے کبھی آپ سے کچھ مانگا ہے اللہ کی رضا کے لیے محمد عربی کی رضا کے لیے میں سب کچھ دیتا ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرما لیتا ہے اور یقین کریں میں خود رولتا رہتا ہوں اپنے لئے کوئی کہوں نا تو وہ بھی سندہ ہے میرا رب مانتا ہوں لیکن تھوڑی دیر سوید آپ کے لئے کر دوں تو اللہ تعالیٰ فورا بڑے لوگوں نے مجھے کمیٹ کی یہ بتاتے ہیں ایمیل کرتے ہیں ٹھیک ہے موج مستی چینل جو بڑا چینل ہے وظائف کا اس کی ڈسکرپشن میں میں نے ایمیل دی ہوئی ہے اس چینل میں بھی دے دوں گا میں اپنی ایمیل جہاں پر لوگ مجھ سے بتاتے ہیں کہ یار ہم نے یہ وظیفہ کیا کمیاب ہوئے عمل آپ بتاتا ہوں زیادہ بات نہیں کرتا جمعہ کا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یقین کرو میں نے ایسے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ گھر آکے آپ کو دے جاتے ہیں بھائی یہ بریانی پکائیاں آپ لے لیں یہ مرگا پکائیاں آپ لے لیں یہ چاول پکائیاں ہیں لے لیں یہ دال پکائیاں فرائی دال آئے نظر آ رہی ہے فرائی دال پکائیاں لے لیں ٹھیک ہے کبھی کبھی تو ایسے بھی ہیں کہ بندہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مال مدے کی پیسے کی ضرورت ہے بتاؤ یار ہم دیتے ہیں لوگ دروازہ کھٹ کھٹا آ کر دے جاتے ہیں تو عمل بتاتا ہوں اس سے بہلے گزارش ہے ویڈیو لائک کر دیں بس لائک ہی تو ہوتا ہے بس لائک کا کچھ نہیں فیدہ ہوتا ایک ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اچھا جی لائک کر دیں ایک کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتل چلے آپ کونسا بندہ وظیفہ کرے گا لو جی بھائیو اور بہنوں اور بزرگو میں سب کو دیکھیں پکارتا ہوں پہلے اللہ کو پکارتا ہوں پھر آپ کو بزرگوں کو بھائیو بہنوں کو سب کو دوستو جمعہ کا دن ہونا جب بھی یاد رکھئے گا یاد رکھئے میری ایک بات عمل کریں جو ویڈیو پوری دیکھے گا آگے کیے بغیر اس کو عمل کی اجازت ہے بغیر ڈاؤن لڈ کی ہے یہ بھی یاد رکھئے لو جی جوب انداز جمعہ کے دن کا آغاز ہوتا ہے اب دیکھیں گنا آپ کہیں کہ ہم جمعہ تو گزر چکا مثال ہے نا ایک بات ہوتی ہے کہ جمعہ تو آپ ویڈیو لیٹ دیکھ رہے ہوں تو انشاءال اللہ آپ کو زندگی دے اللہ آپ کو صحت دے اگلا جمعہ تو آئے گا نا تو عزمہ کے آپ نے دیکھنا ہے جمعہ کا جب آغاز ہو تو یاسین وال قرآن الحکیم سے کریں کس طرح بھئی پوری سورت پڑھنی ہے یہ ایک آیت نہیں سورہ یاسین سے ویسے روز جو پڑھتا ہے وہ کبھی گریب نہیں ہوتا یاد رکھئے لیکن جمعہ والے دن سورہ یاسین نہ چھوڑنا چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالیٰ آپ کی اگر آپ کو ریل کوئی واقعی آپ کو ایسی حاجت ہے جو واقعی پرشان ہو گئے ہو اللہ پوری کرتا سورہ یاسین پڑھیں اور سارا دن چلتے پھرتے اِنَّا آتوئی نا کل کا اُسر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَا كَوَلْعَبْتَر پڑھیں چلتے پھرتے کوئی کام پڑھ جائے کوئی مسئلہ نہیں کوئی ڈار نہیں کوئی پرابلم نہیں کوئی مسئلہ نہیں بات کریں سب کچھ کریں لیکن جب بھی پھر دوبارہ شروع کریں مثال کے طور پر آپ اکیلے ہو گئے ہیں آپ فارغ ہو گئے ہیں کام تو کر رہے ہیں لیکن آپ اردگرد کوئی نہیں تو ایک بار کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اِنَّا آتوئی نا کل کا اُسر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَا كَوَلْعَبْتَر اور آخری بات بتاؤں گا اور اجازت چاہوں گا چلتے پھرتے پڑھیں ٹھیک ہے لیکن ایک بار بیٹھ کر جمعے کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد کسی بھی ایک نماز کے بعد ہر نماز میں نہیں ایک نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ اِنَّا آتوئی نا کل کا اُسر فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَا كَوَلْعَبْتَر پڑھ لیا کریں اس سے کیا فیدہ ہوگا آپ کو بتاؤں اگر آپ یہ جمعے والے دن عمل کرنا شروع کر دیں گے تو میری بات لکھ لکھ رکھ لیں آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا اس کو دولت دی جائے اس کو رزق دیا جائے اس کو مال دیا جائے اس کو اولاد میں برکت دی جائے اگر اولاد نہیں تھی اس کو اولاد دی جائے اس کا اپنا مکان نہیں ہے ذاتی اللہ تعالیٰ اس کی اپنی برشاہ برشاہوں کی طرح کی رائش دے اب برشاہوں کی طرح کی رائش سے مطلب یہ نہیں کہ محلات ہی ملیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اتنا نوازے کی میں اتنا بتا دوں جمعہ کا جو آغاز ہے وہ آپ سورہ یسین سے کیا کیجئے صبح بھی سورہ یسین پڑھیں اور شام بھی مقصار جار وظیفہ بتا ہوں انہیں جہازت چاہتا ہوں جمعہ والے دن سورہ یسین ایک مرتبہ صبح پڑھ لیا کیجئے جب نماز پڑھتے ہو اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ لیا کیجئے جمعہ والے دن اور سارا دن چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں جتنا بھی چاہے دس بار پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں اب جناب من ایک کوئی نواز رکھیں جس میں تین سو تیرہ مرتبہ دنگی میں کبھی آپ مجھے یا کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں ملیں گے کہ یار ہم تو بڑے گریب ہیں ازمان ہے اپنے بھائی عمران طیر کی بات جو دعا کہتے ہیں اللہ پاک ان پر کرم کرے اپنے بھائی عمران طیر کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ